موسیقی 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 تشلیم باوازِ بلندرودِ پاک السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ تجھے سجی کبھی بیک رہے ہوں خدلے بیک بیک کیوں در راول رجے نہیں جیڑے بھی میں ماننے آنے تو اٹھے سامنے آنے اتھی آگے بیٹھنا ہے جیڑے دو اتھی آگے بہت جاوے انہوں نہیں بیک کی دا جیڑے سال روان دو سال روان تین سال اقتدار ہوئے پنچ سال اقتدار ہوئے آن جانا لے انہوں نہیں بیک کی دا اس اللہ جب پال وہ بیک کی دا ہے جیدی بادشاہی صدا تو قائم ہے تھوڑا یہ اچھاکے سبان اللہ بڑا تھوڑا ٹائم میں پریشان نہ ہو ادھا گھنٹہ میں منگ کے لے بڑی مشکل نہ ٹائم بھی بڑی مشکل نہ لیتا ہے میں ابھی ایک جگہ بیان کر کے آ رہا ہوں ان کا ٹائم بھی شارٹ کیا میں نے مصطفیٰ باد اور ابھی جانا ہے میں نے ایک اور جگہ تو آدھا گھنٹہ ہے لیکن اگر دروشی جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں میں ٹائم اور کم کر دوں گا کیا خیال ہے ادھا گھنٹہ بیان کر لوں ماں نہیں توڑا موڑ نہیں لگنا اگر ادھا گھنٹہ دیں دے تو پھر دروشی پڑھو میں بیان کرنا ہے میں آتے ہی اچھا ٹائم دیا میں نے اپنے بھائی اپنے محسن حضرت اللہ مہ پیر محمد ظلفکار حیدری دامت مرکات ملالیہ کے حکم پہ ہے اور ابھی آتے آتے ہیں مجھے کاری صاحب قبلہ نے کان میں کہا جی درہا ترہ درہ تقریر کہہ دینا میں کہ یار کسی کیوں ٹی وی دے والا دیکھو نا حضرت صاحب اتاد میں پھر خطبہ شروع کیتا ہے ترہ درہ درہ میں کہ چلو انہیں نہ دیو فرمائش پوری ہو جائے سید یا رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا سید یا حبیب اللہ ایک واری پھر درہ تلہ والسلات والسلام علی کا یا سید المرسلین وعلا آلی کا وصحابی کا یا رحمت اللہ العالمین مومن وہ ہے جو کی عزت پہ مرد سے مومن مومن وہ ہے جو کی عزت پہ مرد سے ٹشنہ تازیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرد سے آلہ حضرت نے ایک کی لفت دوما مصرین ایکیوز کی تا مرے دل سے مرے دل سے لیکن دوسرے مصرین میں آلہ حضرت نے منافق کو بیان کیا ہے جو بھجا بھجا مامر مجبوری ریپورٹ کھنے کے لئے مہاج اعلیٰ حضرت کا جو میں بسال بھی ہے آپ کا عرص بھی ہے ابھی میں فکر نزا کے حوالے سے ہی بات پھر کے آ رہا اچھا بات یہ کرنا ہوں کہ دوسرے مسئلے میں اعلیٰ حضرت نے ان منافقوں کو بیان کیا جنہیں بامر مجبوری درود و سلام میں کھڑا ہو جانا پڑے لیکن وہ مرے دیل سے کھڑے ہوتے ہیں اور پہلے مسئلے میں بریلی کے تاجدار نے غازی ممتاز حسین قادری کا بیان کیا ہے اگر ہون سمجھ آئیوں میں کہ جو دو پہلے لیسے مرے دل سے سجا ہاتھ اٹھتے ہونا چاہیے مرے دل سے جو میں میک ہوتا ہے جو میں میک ہے حضرت مومن دی دیفینیشن بیان کر دیا ہویا کہیں نیرے مومن وہ ہے جو کی عزت پہ مرے نار بولو دل سے مومن وہ ہے جو کی عزت پہ مرے دل سے تازی میں بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے واللہ وہ سن لیں گے فریادی کو پہنچیں گے عزت پہ مرے دل سے جو آہاں کر دل سے اتنا بھی تو کوئی جو آہاں کر دل سے مومن وہ ہے جو کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایشک دے چلے نمبر لے گے اکل مندائی میں عمرہ گا لیا اکل مندائی میں عمرہ گا لیا اور میں کہل دوں نا وہاں میں تھوڑے ہونلے گری چنگے ہون تو سیدھے بہتے بھی ہوتے چنگے بھی ہو میرے نبی کی بارگاہ میں گرا نہیں جاتا دولا جاتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قوانٹی نہیں قوانٹی دیکھی جاتی ہے نبی کی بارگاہ میں چہرے نہیں دیکھے جاتے دل دیکھے جاتے ہے چہرے نہیں دیکھے جاتے دل دیکھے جاتے ہیں میں علامہ کاری محمد عمین صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کی قسم محفل میں ایک کیا ایسا دیوانہ آ جائے اور دیوانگی کی یہ کفیت ہو جائے تو وہ محفل مدینے والے کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے مرین مدین کی بارگاہ میں چیرے ہی دیکھے جاکے دل دیکھے جاکے باہ میں کلہ ہوئے میں کہ باہ میں کلہ ہوئے لیکن ہمیں ممتاز قادری مرگا باہ میں تنہ تنہا ہوئے لیکن علم الدین شہید مرگا ہوئے دیشہ کا کیلہ ہو ابھیار کی سردنین پر ہو ہائیر ایڈوکیشن کے لیے گیا ہو برائیڈ فیوچر کے لیے گیا ہو اور جرمن کی سردنین پر کوئی میرے نبی کی عظمتوں کو بھوکے یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہاں تو کوئی نبی کا غلام نہیں ہوگا آمیر ابتر رحمان چیما غادی علم الدین شہید کا خجر لے کے وہاں پہنچے اور اس کے سینے میں اتار کے کہے کہ نبی کا گستاخ جس دھرتی پر جنم لے گا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے نبی کا آشک بھی وہی گھرا ہوتا ہے ایک جملہ میں نے کہا کہ میرے نبی کی بارگا میں چہرے نہیں دیکھے جاتے دل دیکھے جاتے ہیں اگل سنا دے نا اچھا بولو اچھا بولو تھوڑا یا سبان اللہ اچھی آکھو یاد سبان اللہ انجا کو جنے اٹھ کے گانو واپس آ جاوا انہوں نے پتا چلے کہ علم اور علماء دی بے قدری نہیں ہونی چاہی دی کوئی اپنی فکر کی بات سننی چاہیے کوئی اپنے مسئل کی بات سننی چاہیے یعنی کہ گانے کی طرزوں پر ساری رات ناتے سرو اور سمجھو مدینہ والا راضی ہو جائے گا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے مدینہ والا اس پر راضی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے نظام کو اپناتا ہے جو مدین کی شریعت کو اپناتا ہے حضرت قادی حیال مالکرامت اللہ تعالیٰ نے اشفاہ بے تاریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہے ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں عرض کی آکا میں آپ سے محبت کرتا ہوں غور سے جملہ سننا غور سے ہم بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم سو بڑا عشق رسول کوئی نہیں ہے اب بات سننے نا میرے نبی نے فرمایا ہم بندے میں آکے جا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میرے نبی نے فرمایا انظر ماذا تکول اس کا مجھ ترجمہ کرنگا مدہ نہیں ہوگا جو عربی جملے کی معنی بیتے علماء سے پوچھو میرے نبی نے فرمایا انظر ماذا تکول فرمایا غور کر کی پیان اس نے کہا میں محبت کرتا ہوں میرے نبی نے فرمایا غور کر دوبارہ اس نے کہا میں محبت کرتا ہوں فرمایا غور کر تیسری بار کہا فرمایا عرض کیا جی میں محبت کرتا ہوں میرے نبی نے فرمایا غور کر وہ بیٹھ گیا اور مصطفیٰ نے فرمایا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے اسے نبانہ بڑا مشکل ہے اسے نبانہ بڑا مشکل ہے آپ بدرانہ دوانہ گانوں کی طرزوں پہ ساری رات ناتے پڑھیں پیچھے میوزک لگا کے سیڈیا لگا کے اور پھر سمجھے ہم نے اس کے رسول کا حق ادا کر دیا ہے آؤ پتہ نہیں کس کا عشق قبول ہے میرا ازارہ دیکھو پتہ نہیں کس کا عشق قبول ہے میں نے کیا کہا میرے نبی کی بارگاہ میں چہرے نہیں دیکھے جاتے دل دیکھے جاتے ہیں ابو جال آیا ملاب آیا اتبایا شہب آیا ولید آیا بڑے بڑے کافرہ کفر کے سرگرے چوتری وڈیرے انڈسٹیل بزنسمن ملینرز اور بلینرز اور انہوں نے پیغام بھیجوایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ کی مجلس میں غریب غربہ ہیں یہ جو لو سٹیٹس لوگ ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ علیہ عزباللہ دولہ نکلے کفر کفر نماشد کہنے لگے یہ جو آپ کے مدرسے کے طلابہ ہیں ابو حریرہ جیسی ابو درغ فاری جیسے عبداللہ بن مسود جیسے عبداللہ بن عمر جیسے عبداللہ بن دویر جیسے عبداللہ بن عباس جیسے ابو موسیٰ شریف جیسے سہیدر رومی جیسے امار بن یاسر جیسے سلمان فارسی جیسے اور کعبت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر تو ہی دو رسالت کا نعرہ مستانہ بلند کرنے والے فلاللہ بشی جیسے انہوں نے پیغام بھی دوایا کہ اگر آپ ان کو اٹھا دیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری انسٹ ہے تو ہی نے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہمارا کیلے بڑھ نہیں ہے کیلے بڑھ نہیں ہے ہمارا لیول نہیں ہے کیلے بڑھ نہیں ہے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ ان کو اٹھا دیں میں بھی ہم آ جائے آپ کی بات سننے آپ کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے ممکنہ ہم خیال بھی بن جائے لیکن ابھی میرے نبی نے جواب کچھ نہیں دیا خالقِ کائنات نے فرمایا جبریل اور اس کی علم میں ہے کہ یا رب پہ جری فرمایا جلدی جا میرے یار کو بتا کہ یا ان کمینوں کو جواب کیا دینے جبریل قرآن کی آیت لے کے آگئے قرآن کا پندرمہ بارہ سورہ کاف جبریل پیغام لے کے آگئے اللہ رب العالمینہ کم الحقمین نے رشاد فرمایا واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجہا ولا تعد عائناك عنهم تريد زینة الحياة الدنيا ولا تتع من اغفرنا قلبه وان ذکرنا واتباواه وكان امره فرد جبریل طبیل آیا کریمہ لے کے آگئے طبیل آیا کریمہ لیکن میں ترجمانی کروں گا تفسیر نہیں کروں گا صرف دو جملوں میں دو جملوں میں دو جملوں میں ترجمانی کروں گا ترجمانی اور میں چاہوں گا جہاں میرے دو جملے ختم ہمارے نقیم صاحب نانا لگائیں گے میں جواب دیکھوں گا پتا چلے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آئیے کہ نہیں لیکن دو جملوں میں کھولو اور دو جملوں کے بعد نارا لگانا اشارہ کروں گا جبریل پیغام لے کے آئے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ خالقِ کائرات فرما رہو ہے ہمیں ابو جہل کی سرداری نہیں چاہیے ہمیں ابو بکر کی وفاداری چاہیے ہمیں ابو لہاب کے حسن سے کوئی سروکار نہیں ہمیں بلالِ حبشی کے عشق سے پیار ہے حل حل نارا اے تکبیر نارا اے رسالت نارا اے رسالت لب بھئی لب بھئی ہاتھ اٹھا کے سینے کا دو لگا کے لب بھئی لب بھئی لب بھئی لب بھئی لب بھئی ہم نبی کے نام کی محافل سجاعتے ہیں ہم محافلِ ناد کا انہیں کاج کرتے ہیں حضور کے ذکر کی بزم جماتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا ذکر کیوں کرتے ہو نبی کا اتنی محفلیں کیوں سجاعتے ہو تم تو موسم بھی نہیں دیکھتے محال بھی نہیں دیکھتے حالات بھی نہیں دیکھتے مہینہ بھی نہیں دیکھتے دن بھی نہیں دیکھتے میں نے کہا تم ٹھیک ہے دیو جب نہیں ملتی کہیں پہ بھی سکون کی دولت تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں اور نامہ اقمال نے کہا یہ نقمہ فصلِ بلو لالا کا نہیں پابند یہ نقمہ یہ نقمہ نقمہ عشقِ رسول نقمہِ محفتِ رسول نقمہِ ملادِ رسول نقمہِ نادِ رسول اقمال نے کہا یہ نقمہ فصلِ بلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خضا لا الہ الا اللہ لیکن سنو بات سمجھا کے کرنے کا قائل ہوں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ پلے باندھ لینا باتیاں اندہ آپ سے کوئی پوچھے آپ جواب دے سکو وہ کہتے ہیں اتنازے کر کیوں کرتے ہو اس کا جواب یہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا والو سن لو ہماری اول پیچان بھی نبی کا نام ہے آخر پیچان بھی نبی کا نام ہے ہمارا اس کے سوا کوئی ٹائٹل نہیں ہے اچھا بولو کوئی ٹیگ نہیں ہے کوئی ریفرنچ نہیں ہے کوئی حوالہ نہیں ہے کوئی پیچان نہیں ہے اس کے سوا ہماری اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم اس دنیا میں پہچانے جاتے ہیں تو مدینے والے کے نام سے اور آخرت میں بھی اگر پہچانے جائیں گے تو مصطفیٰ کے نام سے خود پہچانے جائیں گے ہم اس پہچان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ محافظ ملاد مناقض کرتے ہیں یہ پہچان یاد کروانے کے لیے عزبہ کروانے کے لیے دلوں میں اتھارنے کے لیے تاکہ قبر نے جب پوچھا جائے ماں کنتا تکولو فی حق حاضر نہ جول تو اس وقت ہاں ہاں لا عادری منافق کی طرح نہ کہے نبی کا عاشق ہو تو وہ کھڑا ہو کے کہے فرشتے جب پوچھیں کہ کیا کہتا رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میں تو کہتا رہا ہوں سرور کہوں کے مالے کو مولا کہوں تجھے تاکہ وہ یہ کہہ کہ میں تو حضرت کی زمانی ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں سرور کہوں کے مالے کو مولا کہوں تجھے کہ کوئی ارادہ نے اسی طرح درہ تکریر کرندا اسی لاچھڑی ہے پھٹے تھے چڑھا چڑھے ہیں لیکن کم از کم کچھ لوگ اندھے پھٹے تھے چڑھا کے پیچھو پھٹا کے چلیں دے ہیں لیکن اے او اے او وفادار نے جو نال نال دادی دے رہے ہیں سبان اللہ مطلب ہے کوفی مقتدی نہیں نہیں مدنی مقتدی سبان اللہ اچھی آکھ ہونا ہماری اول پہچانبی نبی کا نام آخر پہچانبی نبی کا نام یہ میں نہیں کہتا نبی کا ہر صحابی کہتا ہے واپس آنکے شیر سناتا ہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مدار پرانال انوار کے صدر دروازے پر شام کے اندر حبشہ زبان میں وہ نات آج بھی لکھی ہوئی ہے دعوت میں فکر دے رہی ہے جو حضرت بلال نے میرے نبی کی باریاں میں پیش کی تھی حبشہ زبان میں والی کا ہوا ہے ارا پرا کن میں کرا کرائی کریم مندرہ سمجھ آیا ہے کیے کیے نبی کیای نبی نہیں آیا شاید دوروں نے آغیا صرف پسید میں کیش ہیں جدو حضرت بلال نے اس میں ابو بکر نبی سمجھ نہیں آیا عمر نبی سمجھ نہیں آیا عمر نبی سمجھ نہیں آیا مولا علی نبی حضورت عرب صحابہ نبی سمجھ نہیں آیا لیکن اتنی گل ضرور سے یو نا نو پتا سی کہ بلال دی بولی بے شخصانو سمجھ نہیں آ رہی لیکن عشق دی زبان دی سہنو سمجھ آ رہی ہے جدو حضرت بلال لے گا میرے نبی دا درباری شناخان نبی دا درباری شناخان ناؤدہ حضرت حسان کھلا ہو گیا عرض کی تیارت اگر اجادت ہوئے تھے میں ٹرانسلیشن کرا اگر اجادت ہوئے تھے میں ترجمہ کرا حبشا تو عربی زبان دے اندر عرب صحابہ واسطے توڑے عرب یارہ واسطے عرب غلامہ واسطے انہوں دستان کے حبشی بلال کی پیا کہندہ ہوئے کالا بلال عشق داکھے میں اظہار پیا کردہ ہوئے میرے آقا نے فرمایا ہاں حضرت حسان کھڑے ہو گئے حضرت حسان نے ترجمہ کیتا اے حبشا زبان کو عربی زبان نے ترجمہ کیتا ازا المکارم و فی آفا کے نائزاز ہو کے نت فی نا پے کا یودرہ بول ما سلو یا رسول اللہ حضرت حسان نے عرض کیتی او مصطفیٰد صحابہ بلال کہنے پہنے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ جب قوموں کی تاریخ لکھی جائے گی جب قوموں کو یاد کیا جائے گا جب قوموں کا پکارا جائے گا جب قوموں کا حوالہ دیا جائے گا جب قوموں کا نام لیا جائے گا میرے آقا ہماری کوئی پہچان نہیں ہوئے گی کوئی حوالہ نہیں ہوگا کوئی ٹیگ کوئی ٹائٹل نہیں ہوگا کوئی اور عنوان نہیں ہوگا کوئی اور نام نہیں ہوگا اگر ہمیں پکارا جائے گا ہمیں یاد کیا جائے گا تو سیرہ بیر کی نام سے یاد کیا جائے گا کہ یہ مصطفیٰ والے ہیں اللہ اکبر نعرہ تنبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علمائیں اہل سننہ یہ مصطفیٰ والے اور جو مصطفیٰ والے ہیں محیدو خدا والے مصطفیٰ والوں کے انداز مرالے ہوگے نور آنکھوں میں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوگے مصطفیٰ والوں کے انداز اس واسطے دم ہے کہ نیس پہچانو مضبوط کرو عاشق نے ترجمانی کر دیا کہا کہ دامل مصطفیٰ چو لالا کبھی مصطفیٰ کی گدائی بڑی چیز ہے جنہ جنہوں یقین ہے کہ آقا جی گدائی بڑی چیز ہے جنہوں یقین ہے انہوں نے کہنا ہے بڑی چیز ہے کی کہنا ہے بڑی چیز ہے بڑی چیز ہے مصطفیٰ کی بڑی چیز ہے بڑی چیز ہے آقا کہ یہی پہچان یہی حوالہ لے کے ہم کبر میں جائیں میرے امام محمد رضانی کا لہد میں اس کے رکے شاہ کا داغ لے کے چلے جنہوں سمجھ نہیں آیا کو سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئیے انہوں چاہ کو سبحان اللہ آلہ حضرت نے کہا زہد میں اس کے رکے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری راگ سنی تھی آلہ حضرت دورہ سے پرانی جال ایک سنا دے وہاں اسے واسطے آپ نے فرمایا میری قبر ذرا جہری بڑھا مریدہ نے کہا شاگردہ نے کہا قیدت مندہ نے کہا کہ جی حضور وہاں تو لیٹنا ہوتا ہے بیٹھنا یا کھڑے ہونا تو نہیں ہوتا فرمایت کھڑے ہو کر استقبال کرے گا اور پھر قدموں میں گرے گا اور پھر مندر کشی کسی عاشق نہیں یوں کیا لگت کشیر نہیں ہے موقع جنہوں آپ سے سنا رہا ہوں کہ قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں قدموں میں گروں فرشتے گھر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مائے کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واس کہا عاشق تو عاشق تو موت کا انتظار کرتا ہے موت کا تاقب کرتا ہے عاشق تو کہتا ہے کہ کب حیات کی دیوار گیرے اور دیوار کے اس پار رخے یار نظر آ جائے دیوار کے اس پار رخے یار نظر آ جائے اور حضرت نمیہ صاحب والمنصوب شہر حضرت نمیہ صاحب والمنصوب خوشہ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ لوکا میں نوں اور ڈر آیا راتی کب دیوار لے کے چلے سنو بھئی آخری گا سنو آخری گا اللہ حضرت نے کہا کہ ہم تو کبر میں صرف ایک ہی چیز لے کے جا رہے ہیں ہم تو کبر میں صرف ایک ہی چیز لے کے جا رہے ہیں نبی کی غلامی کی سند لے کے جا رہے ہیں اور جو آیا کریمہ میں نے پڑھی قرآن کا ٹھائی سوا پہر آ سورہ تحیم آئے تو نمبر نو میرے رب نے فرمایا اچھا اگر اے لے کے آ رہے ہیں تو پھر آ جائے جنا نو سمجھ آئی ہو بولو باقی نو فرمایا اگر اے لے کے آ رہے ہیں تو پھر ٹینشن کوئی آئے اچھا کوئی ہے نہ کرو اپنے آپ موں کے رواندہ ہے کئی بچے پڑھ دینے دیکھو وہاں کہ ایڈی کچھ گل کر رہے ہیں ایک ہی کہ ہم قرآن کا تردمہ کر دیتا ہوں تاکہ علمات تصدیق کر دے اللہ رب العالمین کمالحکمین ارشاد برمای یوم لا یکسل اللہ النبی والذین آمنو ما نور ہم یسا فین عیدی ہم و بی ایمان ہم یقولون ربنا اتمیم لنا نور اللہ واغفر لنا اللہ کل شئی قدی میرے رب نے فرمایا ترجمہ کرر لگیا میرے رب نے فرمایا ہاں ہاں وہ تیری یوم یفر المارو مناخی و امہی و امہی و امہی و امہی یوم یکم الرح والملائک صف اللہ یتقلمون اللہ من عدن لہو الرحمن و قال ثوابہ فرمایا جس دن اولاد ما باپ کو بھول جائے گی ما باپ اولاد کو رشتہ دار رشتہ دار کو محلہ دار محلہ دار کو فرمایا جس دن خوف اور اندوں کی اہدیاں چلے گی جس دن کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا کسی کو دم مارنے کا یارانی ہوگا اور یملہ سنو اگر تصدیق کھوڑا دل کرے گا میرے رب نے فرمایا وہ دن جس دن کی رسوائی سے میرا خلیل بھی پناہ مانگتا ہے لا تخز نی یوم یب حضرت ابراہی مرض کرتے ہیں یا اللہ اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لینا اب رب نے فرمایا سن لو ترجمہ تصدیق پیش کر راؤ میرے رب نے فرما یوم لا یقز اللہ النبی والذین آمنوا ما اس دن اس دن اس دن نہ میں اپنے نبی کو رسوہ ہونے دوں گا نہ غلامان نبی کو رسوہ اللہ آیا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ یوم لا یقز اللہ نبی والذین آمنوا ما فرما یا اس دن نبی کو رسوہ ہونے دوں گا حضرت کی روح وجد میں آگئی پریلی کا تاجدار بولا دنیا سنیت کا امام بولا عاشقوں کا سرخیر بولا آلہ حضرت عظیم البرکت آج آپ کا عرص ہے تو تارف کروا دو دے منت پیچھ بلکہ ویس سیکنڈ ٹائش سبحان اللہ تس ہی کہنی آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین ملت سلطان الحقیقت احسان الحین آج کے رسول پنا پھر رسول کشت عشق مصطفی جان شین امام آدم نائب غوث آدم حضرت خالد بن ولید کی تلوار عمر بن خطاب کی للکار مولا کائنات کا وار دشمن کے سینے میں غار حق کی پکار فکا ہن فکا نکھار علماء کا وقار عشق کی پرکار علام احمد مختار روشن چمک دا ہوا کردار ملیلی کا تاجدار اہل سنت کی سونی اور پیاری شرگا اللہ حضرت نے سائد ترجمہ دیتا ترجمہ کر دیا آیا اللہ حضرت رضا پول سیاب وجد کرتے گزری رضا پول سیاب وجد کرتے گزری رب سلیم سدائے محمد سلیم اور حضرت نے کہا پول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اور حضرت نے کہا ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے وہ گناہ گاروں نے آ آ کے شامل پار سا ہوں گے شفیع حشر جب دامن رحمت میں چھپائیں گے اور ہر نظر کان آپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ تہل جائے گا اوڑ کر کالی کم نی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا نبی سجا چوک مکہ لہرات نے کہنے ہمارا نبی جدو میں پہنچا ہمارا نبی تھے حال حضرت نے ترجمہ کی تا غمز دو کو رضا مجد دی جائے کہیں غمز دو کو رضا مجد دی جائے کہیں بے کے سوکا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا ماشاءاللہ